السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد جیسا کہ اس سے پہلے کے دروس میں تفصیلی طور پر مثال کے ساتھ عام اور خاص سے متعلق چند باتیں رکھی گئیں کہ اللہ رب العالمین کے بعض احکام ایسے ہیں جو تمام لوگوں کو کرنا ہے اس پر عمل تمام لوگوں کو کرنا ہے اور بعض احکام ایسے ہیں کہ وہ تمام لوگوں کے لئے نہیں ہیں بلکہ چند لوگوں کے لئے ہیں یا کسی ایک کے لئے تو اس کی تفریق کیسے ہوگی کہ کونسا حکم تمام لوگوں کے لئے ہے اور کونسا حکم چند لوگوں کے لئے یا کسی ایک کے لئے اسی کو بیان کرنے کے لئے یہ جو ہمارا سبق چل رہا ہے عام اور خاص کا اس کو پڑھنا اس کا سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے اس میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر حکم کے الفاظ اس طریقے کے ہوں فلا فلا لفظیں آ جائے تو مانا جائے گا کہ تمام لوگوں کے لئے ہیں اور اگر فلا لفظیں کے علاوہ دوسرا لفظیں آ جائے تو چند لوگوں کے لئے ہو جائے گا پھر ایک بات آتی ہے کہ کوئی حکم عام لفظیں کے ساتھ آیا ہے کہ تمام لوگوں کو شامل ہے لیکن چند ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ دلیل بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس دلیل کے آ جانے کے بعد پہلا حکم جو عام نظر آ رہا تھا وہ خاص ہو جاتا ہے کہ اگر صرف قرآن کی وہی ایک آیت پڑھیں تو اس سے مطلب یہ سمجھ میں آئے گا کہ تمام لوگوں کے لئے لیکن جب دوسری آیت ملا کے دیکھ لیں گے تو پتا چلے گا کہ وہ جو عام حکم دکھ رہا تھا وہ تمام لوگوں کے لئے دکھ رہا تھا لیکن اس آیتِ کریمہ کے آ جانے کے وجہ سے یا آیتِ کریمہ کے اس ٹکڑا کے آ جانے کے وجہ سے اب وہ تمام لوگوں کے لئے نہیں ہوگا بلکہ وہ خاص ہو گیا چند لوگوں کے لئے اسی کو کہا جاتا ہے تخصیص خاص کر دینا ایک ہوتا ہے مخصص کل جو تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ دلیل جو کسی عام حکم کو خاص کر دے اس کو کہتے ہیں مخصص خاص کرنے والی اور جس حکم کو خاص کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مخصص کل یہ دونوں چیزیں آخر میں میں نے آپ کو بدلایا تھا کہ جس حکم کو خاص کیا جاتا ہے دوسری دلیل کے دریا سے اس کو مخصص کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مخصص ساتھ پر زبر اس میں مفول اور جس دلیل کے دریا سے خاص کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مخصص یعنی عام حکم کو خاص کرنے والی دلیل جو ہے اس کو کیا بولیں گے مخصص کیا بولیں گے جس کو ناسم میں بولتا رہے گا یہ نہیں کہ ہم نئے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسے پوچھیں نہیں پوچھ سکتے ہیں تو جو دلیل عام حکم کو خاص کرے گی اس کو کیا کہیں گے مخصص خاص کرنے والی آج کے سبق میں آج کے درسے میں ہم یہی پڑھیں گے مخصص کے بارے میں میں نے اسی کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ مخصص کی دو قسمیں ہوتی ہیں مخصص کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کا نام ہے مخصص المتصل مخصص المتصل یہ سب عربی الفاظ میں زبان پر دہرائے تو چل جائے گا ایک قسم کا نام ہے المتصل ٹھیک اور دوسرا ہے مخصص کی دوسری قسمیں ہیں المنفصل المنفصل متصل کے ملدب ہوتا ہے جو ملی ہوئی ہو اتصال کبھی آپ نے سنا ایک دوسرے سے ملنا جنڑنا اس کو اتصال کہتے ہیں تو متصل سے مراد کیا ہوگا ایسی مخصص ایسی دلیل جو عام حکمے کو خاص کر رہی ہے وہ عام حکمے کے ساتھ ملی ہوئی ہو عام حکمے کے ساتھ ملی ہوئی اس کی تعریف ابھی آئے گی میں انشاءاللہ ویان کروں گا اور منفصل کا ملدب کیا ہوتا ہے انفصال سے ہے جس کا ملدب الگ الگ ہونا جس کا ملدب کیا ہوتا ہے الگ الگ ہونا اب شاید کچھ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہو کہ مخصص کے دو قسمیں ہیں ایک مخصص ایسی ہوتی ہے جو عام کے ساتھ ملی ہوئی رہتی ہے وہیں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حکم عام نہیں ہے خاص ہے اور دوسری مخصص وہ ہے کہ اس مقام پر وہ نہیں رہے گی کسی اور مقام پر وہ رہے گی وہ دلیل جو عام حکم کو خاص کرے گی وہ دوسرے مقام پر بلکہ کبھی قرآن کی آیت کو حدیث کے ذریعے سے خاص کر دیا جاتا ہے اور وہ بھی شریعت ہے کبھی حدیث عام ہیں اس میں ایک عام حکم بیان کیا گیا ہے اس کی تخصیص ہوتی ہے قرآن کی کسی آیت سے دونوں الگ الگ جگہ پر ہیں نا تو اس کو کیا کہتے ہیں منفصل الگ رہنے والے ایسی مخصیص جو الگ رہے عام حکمے سے الگ رہے تو آج کے درسے میں صرف ایک کا تذکرہ ہم کریں گے کہ مخصیص متصل مخصیص متصل ایسی دلیل جو کسی عام حکمے کو خاص کر رہی ہے اور اس سے ملی ہوئی ہے اس سے کیا ہے ملی ہوئی ہے عام حکمے کے ساتھ ہی اس کو ذکر کیا گیا ہے کہیں الگ دوسرے مقام پر ذکرہ نہیں کیا گیا اور اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے متصل کی کہ اگر اس کو عام حکمے کے ساتھ نہ جوڑا جائے تو اس کا اپنا کوئی معنی ہی نہیں بنتا مخصیص متصل کی اگر اس کو عام حکمے کے ساتھ نہ ذکرے کیا جائے تو اس کا کوئی معنی نہیں بنتا لہذا یہ خود اس کا معنی اسی وقت اس سمجھ میں آتا ہے جب عام حکمے کے ساتھ یہ ذکر کیا جائے ایک مثال میں سمجھاؤں گا کہ متصل جب تک عام حکمے کے ساتھ نہیں رہتا خود متصل مخصص کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ایک مثال ہے عربی میں بہت معروف ہے وہ جاہت طلاب اللہ زید جاہت طلاب اللہ زید اس کا ترجمہ جاہ مانے کیا ہوتا ہے آنا آیا طلاب مانے اسٹوڈنس طلبہ جاہت طلاب کا کیا مطلب ہوا طلبہ آئے اسٹوڈنٹ آئے پاسنس میں آگئی تو کتنے اسٹوڈنٹ آئے جو بھی طلبہ ہیں وہ سب آگئے اس جملہ سے جب کہتے ہیں جاہت طلاب طلبہ آگئے اب مرکز میں جتنے طلبہ ہیں سب کے لئے بات کہہ دی گئی کہ فلا فلا الگ مانا جائے گا نہیں جب کہتے ہیں جاہت طلاب طلبہ آگئے تو کوئی تعلیمی علم اس سے الگ مانا جائے گا یا سب پر حکم لگ جائے گا کہ ہاں سب آگئے بولی سب پر حکم لگ جائے گا کہ آگئے بند کر دیجئے یا کھول دیجئے شاہ باش جزاک اللہ جاہت کیا سب سب طلبہ پر آنے کا حکم لگے گا یا کچھ طلبہ بچ جائیں گے کیوں عام ہے کیسے جی طلبہ میں سارے آگئے اس سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر فنا فنا لفظ آئے تو اس کو عام مانا جائے گا تمام لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے آیا تھا اس میں ایک یہ بھی تھا جمع کا لفظ ہو لفظ کونسا ہو جمع تو طلاب یہ جمع کا لفظ ہے طلبہ کی طالب کی جمع طلاب ہے اور اس پر علف لام آ جائے تو ایسی صورت میں وہ تمام طلبہ پر دلالت کرتا ہے جتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے سب اس میں شامل ہو جائیں گے کوئی بچے کا نہیں اگر جا طلاب ہوتا طلاب نہ ہوتا تو مفہوم یہ ہوتا کہ طلبہ آگئے طلبہ آگئے تو اس کا ملدب ہوتا ہے کہ اتنی تعداد آگئی جو جمع کی شکل ہو سکتی تین چار پانچ چھ سات آٹھ دس سو تک جا سکتی لیکن ایسا ہو سکتا تھا کہ کچھ طلبہ نہ آئے ہوں لیکن جب ات طلاب کہہ دیا گیا جمع ہے اور معرب بال علف علام اس سے پہلے سب آ چکا ہے جو لوگ درس میں شامل نہیں ہو سمجھ رہے ہوں اس چیز کو علف علام آنے کی وجہ سے کوئی بھی اس سے بچے گا نہیں سب اس میں شامل ہے اب طلبہ پر آنے کا حکم لگ گیا لیکن زید نہیں آیا زید بکر صدیق فلا نہیں آئے تو اب اس کو علق کر دیا تھا جا ات طلاب الا زید الا صدیق اب ایک علق ہو گیا اب مجھے بتائیے جا ات طلاب کہنے جو تمام طلبہ شامل ہو گئتے نا لیکن ات زید کہنے کو ایک طالب مالک ہوا نہیں ہوا جا طلاب کہنے کی وجہ سے تمام طلبہ پر آنے کا حکم لگ رہا تھا کہ سب آگئے لیکن اللہ زید کہنے کی وجہ سے اب کیا ہو گیا کہ تمام نہیں آئے ہو گیا نا ایک بج گیا وہ زید نہیں آیا تو اب یہ حکم پہلے جا طلاب عام تھا تمام طلبہ اس میں شامل تھے لیکن اللہ زید کی وجہ سے اب یہ عام نہیں رہ گیا اگر مرکز میں سو تھے تو اب جا طلاب اللہ زید کہنے کے وجہ سے یہ حکم ننان میں پہ لگے گا لیکن ایک پہ نہیں لگے گا اب یہ عام نہیں رہ گیا تھوڑا سا خاص ہو گیا سمجھ گئے نا اب یہاں پر مخصص کیا ہے جس نے جا طلاب کو خاص کر دیا اللہ زید کس نے خاص کیا ہے یہ یہ مخصص اگر اللہ زید نہ آتا تو جا طلاب یہ تمام اسٹوڈینٹ کے لئے تھا سب پر حکم لگ گیا کہ سب آ گئے ہیں لیکن اس عام حکم کو خاص کیا گیا کس سے اللہ زید کی وجہ سے یہ مخصص ہے جو جا طلاب کے حکم کو خاص کر دے رہا ہے سب نہیں کچھ لوگ بج گئے ہیں ٹھیک تو یہ مخصص سمجھ میں آ گیا کہ اس نے خاص کر دیا اب یہ اللہ زید عام حکم کے ساتھ لگا ہوا ہے کی الگ سے ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے یا الگ کسی مقام پر ذکر کیا گیا ہے جا طلاب یہ عام حکم ہے اللہ زید آ کر کس کو خاص کر رہا ہے مخصص بن رہا ہے تو دونوں ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہیں یا الگ دوسرے دوسرے مقام پر ایک ساتھ جب ایک ساتھ ذکر کیا گیا اس کو متصل کہیں گے کہ منفصل متصل جڑا ہوا ہے اب یہاں تک تو ہم آگئے اب اس میں دیکھئے مخصص متصل کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر الگ سے ذکر کر دو تو اس کا کوئی مفہوم نہیں بنتا جا ات اور متصل ہے اللہ زیدن آپ الگ کر دیجئے کسی اور مقام پر لکھ دیجئے اس کا کوئی مطلب بنے گا اللہ زیدن مگر زید اب مگر زید کیا آیا نہیں آیا اٹھا بیٹھا کچھ نہیں سنجھ میں آتا ہے لیکن جب اس کو پھر اسی جملے کے سال دا کے سٹ کر دیجئے جاء طلاب اللہ زیدن تو فورا اللہ زیدن کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ سب تو آئے ہیں اللہ زیدن مگر زید نہیں آیا تو مخصص متصل کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کو علاہدہ کر دیا جائے حکم عام سے تو خود اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ اس کا کوئی مفہوم سمجھ میں آئے گا اس کو الگ کر دیجئے تو اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا کس کے ساتھ رہے گا وہ عام حکم کے ساتھ ہی رہے گا اور عام حکم کو تھوڑا سا خاص کرے گا لیکن اپنا خود معنی بیان کرنے کے لئے وہ مجبور ہوگا کہ اس عام حکم کے ساتھ ہی رہے الگ نہیں ہو سکتا سمجھ کہ اتنی بات سمجھ میں آئے آپ لوگ کو مخصص متصل عام حکم کے ساتھ رہتا جڑا ہوا رہتا الگ سے دکھرے نہیں کیا جاتا جب اس کو الگ کر دیتے ہیں تو اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا جیسے جاتا اللہ اللہ زیدن اللہ زیدن یہ مخصص ہے جاتا اللہ کا جو پہلا حکم میں لگ رہا تھا کہ تمام طلبہ آئے اب اللہ زیدن کہنے کے وجہ سے ایک تعلیم میں الگ ہو گیا اور اس سے یہ جڑا ہوا ہے اللہ زیدن اگر جاتا اللہ سے الگ کر دیجئے تو اللہ زیدن کا کوئی مفہوم نہیں بنتا آگے بڑھیں یہی ہے مخصص المتصل کی تعریف کہ وہ عام حکمے کے ساتھ رہتا ہے مخصص متصل عام حکمے کے ساتھ رہتا ہے اور خود اس کا معنی اسی عام حکمے کے ساتھ بیان کرنے کے بعد ہی سمجھ میں آتا ہے ورنہ نہیں سمجھ میں اس مخصص المتصل کی چار قسمیں ہیں اب اسی کو ہم اسی مثال کے دریہ سے سمجھ نہ ہے اور انشاء اللہ اسی پر میں اکتفا کروں گا کہ یہ ہے مخصص متصل کی یہ قسم اس کی یہ مثال اور یہ اسی طریقے سے آتا ہے مخصص متصل ایسے ہی قرآن کریم میں بھی ہے اور حدیث رسول میں بھی اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا یہ چار قسم کی ہیں استثناء کے ساتھ استثناء استثناء سمجھتے ہیں ایکسپشن صحیح بولا ایکسپشن جو عربی عربی اللہ غیرہ سوہ اس طرح کے الفاظ کے ذریعہ سے ہوتا ہے دوسرا ہے شرط اگر لگاتے نا اگر ایسا ہو تو عربی میں ان وغیرہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے شرط تیسرا صفت صفت کے دریعہ سے الگ کر دیتے ہیں یہ تمام لوگ ہیں صفت آگئی تو انہی لوگوں کے لئے بات کہی جا رہی ہے جن میں وہ صفت پائی جائے چوتھی چیز غایہ غایہ بولتے ہیں غایہ 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 بولتے ہیں کسی چیز کا انتہا یا انڈ کہ لی دی آپ یہاں تک کرنا ہے اگر آخر میں یہاں تک نہ لگائیں تو حکم عام رہتا ہے رمضان آئے تو روزہ رکھئے کب تک اگر یہ روزہ رکھو پورا کرو اب کب پورا پتہ نہیں ہے حکم عام ہے نا اب اسی حکم عام کو روک کر بتا دیا کہ یہاں تک رکھنا ہے یہ انتہا پر دلات کرتا ہے کسی چیز کے آخری حصے پر دلات کرتا ہے یہاں تک یہاں چار چیزیں ہیں اسی کو میں نے ایسے لکھ دیا ہے سمجھنے کے لئے تخصیص بال استثناء استثناء کے دریہ سے تخصیص کی گئی متصل ہوگا اسی سے جڑا ہوگا اور استثناء کے دریہ سے ہوگا تخصیص بال شرط مخصص متصل ہوگی اور وہ شرط کی شکل میں ہوگی تخصیص بال صفح مخصص متصل اور اس صفت کے دریہ سے ہوگی اور تخصیص بال گایا مخصص متصل اور وہ گایا کے دریہ سے ہوگی اب اسی کو مثال سے ہم سمجھتے ہیں استثناء یہ پہلی قسم ہے تخصیص بال استثناء استثناء کے لئے عربی میں یعنی کسی پہلے حکمے سے بعد والے حکم کو علا کرنے کے لئے آتا ہے تو یہ اللہ کے دریہ سے آگیا غیرہ کے دریہ سے آگیا سوا کے دریہ سے آگیا ایسی کچھ الفاظ اور بھی ہیں یہ قرآن کریم کے قائد ہے اس کا ترجمہ کون بتائے گا سو آگیا ہم آگی کن کن کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے حارث یہ آتے کریمہ کن کے بارے میں کہی جا رہی زور سے بولیے صحیح بھی بول سکتے ہیں غلط بھی بول سکتے ہیں لوگ اصلاح کرنے کے تیار جی زور سے بولیے یہ آیت کریمہ کس کے بارے میں نادل ہوئی کن کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے جس کا مفہوم انہوں نے ذکری کیا ہے کہ وہ ان کے درمیان ہزار سال تک ٹھہرے مگر پچاس سال اب تو بتا دیجئے ہاں کون ہاں کون بتایا بولیے جزاکم اللہ نو علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے درمیان وہ ہزار سال تک ٹھہرے مگر پچاس سال تبلیغ کرتے رہے یہاں تک اگر یہ بات رہے اللہ خمسین عام اگر نہ رہے تو نو علیہ السلام اپنے قوم میں کتنے دنوں تک تبلیغ کیے ہزار سال کیونکہ الف سنہ جو دلالت کر رہا ہے وہ ہزار سال پہ دلالت کر رہا نا لیکن ایسا نہیں ہے اللہ خمسین عام ساڑھے نو سو سال سمجھ رہے اگر یہ اللہ خمسین عام نہ ہو تب تو یہ ہوگا ہزار سال تک نو علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کیا لیکن اس ہزار سال کو جو عام تھا ہزار سال پر دلالت کر رہا تھا اللہ خمسین عام کے دریہ سے بتا دیا گیا کہ ہزار سال نہیں وہ تھوڑا کم یہ کونسی چیز ہے جو عام جو عام تھا اس کو تھوڑا سا خاص کر دیا ہے پچاس کم کر دیا کونسی چیز ہے سمجھ گئے نا یہ یہ استثناء ہے یہاں تک حکم عام تھا ہزار سال کے لئے اور اللہ کر استثناء کر اس کو خاص کر دیا کہ ہزار نہیں تھوڑا سا کم تھوڑا سا کم اسی کو کہتے ہیں کہ تخصیص بل استثناء استثناء کے دریہ سے خاص کر دیا اسی تخصیص بل استثناء کے ایک مثال ابھی میں نے آپ کو دوسرے الفاظ میں سمجھا یا ہے وہ کیا تھا محمد اس سے پہلے میں نے سمجھایا طلاب اللہ ایسے ہوگا آپ کے لئے میں نے لکھا تھا باقی سب لوگ تو سمجھ گئے تھے جا طلاب اللہ وہ بھی تو وہی ہے تمام طلبہ آئے اب تمام طلبہ میں کوئی طالب نے چھٹنا نہیں چاہیے سب پر ایک ہکمی تھا کہ سب آ گئے لیکن اللہ زیدنہ کر کے کیا بیان کر دیا جاہ سے زید الگ ہو گیا جاہ سے زید الگ ہو گیا تو یہ اللہ خمسینہ یہ کیا ہے مخصص متصل مخصص متصل کیونکہ یہ حکم عام سے جوڑا ہوا ہے الگ سے ذکرے نہیں کیا سکتا اور اگر اس کو الگ سے ذکرے کر دیا جائے تو اس کا کوئی مطلب بنے گا خمسینہ مگر پچاس سال کیا وہی فائدہ اس خبر سے ہم کو نہیں مل پا رہی ہے کہ پچاس سال کیا رہے کی نہیں رہے وہ تمام چیزیں جب تک آپ اس سے جوڑ کے نہ دیکھیں سمجھ گئے اس کو کہتے تخصیص بل استثناء یہ متصل کی پہلی قسم مخصیص متصل کے پہلی قسم تخصیص بل استثناء دوسری قسم ہے تخصیص بل شرط مخصیص متصل کی تخصیص بل شرط دوسری قسم جو ان کے دریہ سے یہاں دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ ان شرط کے لئے عربی زبان میں کچھ اور الفاظ بھی آتے ہیں یہاں صرف ان کا کتاب مذکور ہے اسی کو سمجھانے کوشش کروں یہ آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی جس میں اللہ رب العالمین نے وراست کا جب حکم نازل نہیں ہوا تھا تو ایک حکم یہ نازل کیا تھا کہ ایمان والوں پر ضروری ہے لازم فرد کر دیا گیا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آجائے تو اپنے والدین کے لئے اپنے قرابت داروں کے لئے اپنے وسیعت کریں ان طرح کا خیر اگر مال چھوڑ کے جا رہے تو یہ کب کی بات تھی پہلے مفہوم سمجھ لیجئے یہ حکم اس وقت نازل ہوا تھا جب وراست کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے جب تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ کس کو کتنا ملے گا وہ تمام چیزیں جب یہ نازل نہیں ہوئے تو اس سے پہلے اللہ حرب العالمین نے یہ حکم نازل کیا تھا کہ جب تم میں سے کسی کا آخری وقت آجائے اور اس کے پاس وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو اپنے والدین کے لئے اور اپنے قرابت داروں کے لئے وسیعت کر کے جائے کہ ان کو اتنا دینا ان کو اتنا دینا ان کو اتنا دینا لیکن جب وراثت کی آیات آ گئی تو پھر یہ حکم اب ختم ہو گیا کیونکہ اللہ رب العالمین نے والدین کا حق متعین کر دیا ہے اور ایسے ہی دگر جو قریبی ہیں ان کا بھی متعین کر دیا ہے اور جو وارث ہو گئے ہیں اب ان کو وسیعت کرنے کے ضرورت نہیں جو وارث نہیں بنتے ان کو وسیعت آج بھی کیا جا سکتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدكم الموت انترک خیر الوسی کہ تم پر فرض کیا جا رہا ہے انترک خیرن اگر وہ مال چھوڑا ہے تو وسیعت فرض کی جا رہی انترک خیرن خیرن سے ملات مال ہے اللہ فرماتا ہے کہ اگر مال چھوڑا ہے تو تم پر آخری وقت میں وسیعت کرنا فرض ہے پتہ یہ چلا کہ یہ وسیعت کرنے کا جو حکم ہے وہ ایسے دیکھ رہا عام دیکھ رہا ہے کہ آخری وقت میں وسیعت کرو آخری وقت میں وسیعت کرو لیکن ان طرح کا یہ شرط لگا کر کے اگر تم نے مال چھوڑا ہے تو اب اس سے بتایا چلا جس جو مال نہیں چھوڑ کے مر رہا ہے اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس پر وسیعت کرنا فرض جوڑا ہوا ہے کہ یہ حکم فرد تھا ان کے لئے جو مال چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ حکم ان کے لئے تو عام تھا لیکن جن کے پاس مال نہیں ہے ان کے لئے وسیعت کرنا فرض نہیں تھا اب اگر صرف اس کو نکال دیجئے ان طرح کا خیرہ نکال دیجئے تو وہ حکم عام ہے جس کا بھی آخری وقت آئے اپنے والدین کے لئے اور اپنے قرابت داروں کے لئے وسیعت کرے یہ عام تھا نا اب جس کے پاس ہے مال وہ وسیعت کرے سمجھ میں آتا ہے لیکن جس کے پاس مال نہ ہو وہ کہاں سے وسیعت کرے گا سمجھ نہیں تو اب پہلے حکم عام تھا جس کے بھی آخری وقت آج اپنے والدین کے لئے قرابت داروں کے لئے وسیعت کرے یہ فرض ہے لیکن اس عام حکم کو ان طرح کا خیرہ یہ شرط آکر اس کو خاص کر دیا ہے کہ یہ حکم انہی کے لئے ہیں جن کے پاس مال ہیں جو مال چھوڑ رہے ہیں تو اب ان طرح کا یہ شرط ہے ن ان اگر مال چھوڑا ہے تو یہ شرط کے دریا سے یہ عام حکم کو خاص کیا جا رہا ہے جو کی مخصص متصل ہے اگر اس کے علاوہ اس کو الگ کہیں ذکر کر دیا جائے تو اس کا کوئی معنی نہیں بنتا تخصیص بس صفحہ تخصیص بس صفح صفت کے ذریعے سے تخصیص اس آیت کریمہ کا کل میں نے تھوڑا سا ترجمہ بھی کیا تھا اور سمجھانے کی کوشش کی تھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ فلاں فلاں عورت سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا حر مطالق امہات و بنات و خوات و انہی میں سے ایک ایسے لڑکی کے تذکرہ کیا گیا کہ وہ لڑکی بھی تم پر حرام ہے جس کی ماں تمہارے نکاح میں ہو اور اسی طریقے سے نکاح کے ساتھ ہم بستری بھی کی ہے اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لڑکی اس عورت کے پہلے شوہر سے وہ لڑکی اس عورت کے پہلے شوہر سے ہے پہلے شوہر کا انتخال ہوا یا طلاق دے دیا اور یہ بچی اپنی ماں کے ساتھ ہے پھر اس ماں نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا جب دوسرے شخص سے انہوں نے نکاح کر لیا تو وہ بھی تم پر حرام ہے لیکن ایک صفت لگا دی کہ ایسی بیوی تمہاری جس سے تم نے ہم بستری بھی کی یعنی اس لڑکی کے ماں سے نکاح تو ہوا ہے لیکن ہم بستری نہیں کی گئی ہے اس کے ساتھ نکاح کے بعد کسی وجہ سے کبھی طلاق ہو جاتا ہے کبھی اس عورت ہی کا انتخال ہو جاتا ہے کوئی وجہ بن جاتی یہ شوہر باحیات ہے اور اس عورت کی وہ لڑکی باحیات ہے تو اب یہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے کی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں سے مجامیت کر لی ہے تب تو بیٹی کے درجے میں آگے اس سے نکاح نہیں کر سکتے لیکن اس کی ماں سے مجامیت نہیں کی ہے تو ایسی صورت میں وہ حرام نہیں ہے اس سے نکاح ہو سکتا یہ حکم پورا آگیا نا اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور وہ ربیبہ ربیبہ کہتے ہیں تمہاری بیوی کے پہلے شوہر کی لڑکی تمہارے بیوی کے پہلے شوہر کی لڑکی پہلے شوہر لڑکی تھی طلاق ہو گیا اس کا اندقال ہو گیا تو اس شوہر سے جلڑکی ہے وہ آپ کے ربیبہ کا حکم ہے تمہاری بیوی کے وہ پہلے شوہر کے جلڑکی ہے تمہاری پروریش میں ہے یا نہیں ہے وہ بھی تمہارے لئے حرام اب اگر یہیں تک ذکر کر دیا جائے تو اب ہر وہ عورت جس سے ہمارا نکاح ہوا ہے اس کے پہلے شوہر کے جو بھی بیٹی ہے وہ ہم پر حرام ہو جاتی ہے اس سے ہم نکاح نہیں کر سکتے باس خاص ہو گئی تاب اس میں وہ عورت بھی آ سکتی تھی جس سے مجامت کیا ہے جس سے نہیں کیا دونوں ہو سکتا تھا اللہ رب العالمین نے خرمت کے یہ صفت ذکر کر دی کہ تمہاری ان بیویوں کی پہلے شوہر کی لڑکی تمہارے لئے حرام ہے جن سے تم نے دخول کیا ہے ہم بستری کیے تو یہ نساء حکم کی کیا ہے صفت ہے اگر یہ نہ ہوتا تو کسی بھی عورت سے نکاح کرنے کے بعد پہلے شوہر سے لڑکی تم پر حرام ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ شرط آ جانے کے وجہ سے اب معاملہ کیا ہوا کہ صف نکاح سے بات نہیں ہے حرمت نہیں ثابت ہوگی بلکہ نکاح کے بعد اگر اس سے ہم بستری کر لیے ہے تو یہ حکم یہاں تک رہتا ہے تو عام رہتا ہے جو بھی نکاح میں آیا اس کے پہلے شوہر کی بھی لڑکی تمہارے لئے حرام ہے یہ عام تھا لیکن اللہ تی دخل تم بہن یہ صفت آگئی تو اب یہ خاص ہو گئی کہ انہی بیویوں کی لڑکیاں تمہارے لئے حرام ہوں گی جن سے تم نے مجامیت بھی کیا تو میں میں سمجھتا ہوں بات تو سمجھ میں آگئے ہوں تخصیص بالغایہ غایہ کا مفہوم میں ذکر کیا ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل کتاب کے بارے میں فرمایا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسول ولا یدینون دین الحق من الذین اوطوا الكتاب حتی یعتل جزیت عن ید وهم ساغرون ترجمہ سنن لیجئے بات سن آئے اللہ فرماتا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم آخر ان لوگوں سے قتال کیجئے ان لوگوں سے لڑائی کیجئے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسول اور اللہ اس کے رسول کی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں مانتے ولا یدینون دین الحق اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے من جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے قتال کیجئے اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے قتال کیجئے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے جو اللہ اس کے رسول کی حرام کردہ چیز کو حرام نہیں مانتے جو دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے اہل کتاب میں سے ان سے قتال کیجئے ٹھیک اس کا مطلب کیا ہو گیا جتنے اہل کتاب ہیں سب سے قتال کیجئے امفو بنتا ہے تو یہاں تک جب رہتا ہے معاملہ تو حکم عام ہے کہ اہل کتاب جو بھی ہے اس سے قتال کیا جائے گا اس سے لڑائی کی جائے گی لیکن حتی یعطل جزیت یہاں تک کی وہ لوگ جزیہ دینے لگیں پتہ یہ چلا کہ عام حکم برابر ان سے قتال کیا جائے گا اہل کتاب سے کب تک جب تک جزیہ دینے لگیں تو ایسی صورت میں ان سے قتال روک دینا ہے تو اب یہ غایہ کے دریا سے ایک عام حکم کو خاص کیا گیا پہلے جب حتی یوت جزیہ جب نازل نہیں ہوا تھا تب تک یہ حکم عام ہے کہ جو بھی اہل کتاب ہے ان کے ساتھ قتال کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کب تک کرنا ہے کچھ پتہ نہیں تو یہ حکم عام تھا کوئی لیمیٹ اس کی نہیں تھی لیکن حتی یوت جزیہ تھا جب یہ حصہ جب نازل ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ پہلا حکم اب خاص ہو گئی اب لا محدود نہیں ہے کہ ہمیشہ قتال ہی کرتے رہیں بلکہ اب وہ خاص ہو گیا ہے جب تک جزیہ نہ دیں تب تک ایسا کرنا ہے جہاں وہ جزیہ دینا شروع کر دیں وہیں ان کے ساتھ قتال کرنا بھی تو قتال کرنے کا حکم جو عام تھا اس کو حتی کے دریہ سے خاص کر دیا گیا یہی حتی یوت الجزیہ یہ مخصص متصل ہے جو اپنے سے پہلے حکم کو خاص کر رہا ہے اور اس سے ملا ہوا ہے الگ سے ذکر کر دیں تو پھر اس کا بھی